السلام علیکم ویڈرز ویلکم ڈو ما چینل شاہدیز سمارٹ ایڈوائز آج میں آپ کو بتاؤں گا آئی بی پی کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کا اور اس کے لئے ہومیپیتک میڈیسن سپونسی استعمال ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو نارمل اس میں عام طور پر دیسی چیزیں دی جاتی ہیں یا سبزی بغیرہ دی جاتی ہیں وہ بھی آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا آئی بی پی کے لئے جو سمٹمز نارمل ہی ہوتے ہیں وہ تھروبنگ پین ایڈ میں ہوتی ہے رنگنگ ان ایئرز ہے نوز بلیڈ ہو رہی ہے آکھ میں سکون آ رہا ہے سینے میں درد ہو رہی ہے اور کنفیوزن ہو رہی ہے پلس آپ کی ہائی ہے یہ ساری چیزیں اس میں شمار ہوتی ہیں اس کی جو ہائی بی پی او تو اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ سٹروک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اسی طرح ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہیں کڈنی ڈیزیز ہوتی ہیں ہارٹ فیلیر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں اب دوسری چیز یہ ہے کہ ان میں دوائیاں ہومیپیتک دوائی کون سی استعمال ہوتی ہیں ہومیپیتک دوائی اس میں جو ہے وہ اگنیشیا ہے ایسیڈ فوس ہے اور کریٹیگس ہے بیریٹا کارب ہے یہ دوائیاں جو ہیں وہ خاص طور پر ہارٹ کے جو ہائی بی پی کے سمٹمز ہوتے ہیں اس میں استعمال کی جاتی ہیں اب ہائی بی پی میں جس طرح ہے آپ کا بی پی بہت زیادہ ہائی پہ جا رہا ہے جیسیڈ ایک سو ستر پی سے لگے ایک سو ساٹھ وہ اس سے اوپر جا رہا ہے تو وہ ہائی بی پی میں شمار ہوتا ہے اب اس کے لئے جو نورمل چیزیں کھائی جاتی ہیں اس میں ڈاک چوکلیٹس ہیں بنانا ہے یعنی کہلے ہیں وہ انڈے کی سپیدی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ وہ ٹماتر ہیں ٹماتر کھائے جا سکتے ہیں امرود ہیں تربوز ہیں اچھا اور دوسری چیزیں جو ہے لوکی ہے پالک بھی ہے اور میتھی دانا بھی اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ اس کا استعمال رکھیں ان میں سے کوئی ایک دو چیزیں بھی سیلیکٹر لہجے سے ڈاک چوکلیٹس ہیں یہ وہ تو وہ ہائی بی پی کو کنٹرول کرنے میں کافی مفید ہوتی ہیں لوکی ہے پالک اس طرح کی چیزیں جو ہیں اپنی نارمل غزاؤں میں شامل کرنے تو یہ کافی فائدہ مند ہوگی اب اس کے ساتھ ساتھ ہیلڈی ڈائیٹ بھی ہونی چاہیے جو جیسے کہ ہرے پتوں والی سبزیاں ہیں پھر اس کے علاوہ آپ کو روزانہ ایکسرسائز کرنے چاہیے تاکہ کہیں کلوٹنگ نہ ہو یہ ساری چیزیں ہائی بی پی میں ہائی بی پی کو کنٹرول کرنے میں بہت مفید ہوتی ہیں تو یہ میں نے ڈیٹیل آپ کو ہائی بی پی کے بارے میں بتا دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ